بدعات کیا ہے ہر وہ ایسی چیز جو دین میں نہ ہو اور اسے دین سمجھ کر کیا جائے یا دین میں کسی چیز کا اپنی جانب سے اضافہ کر دیا جائے بدعات دراصل خدا و رسول سے بغاوت کا نام ہے یہ اس بات کا اعلان ہے کہ گویا نعوذ باللہ خدا و رسول نے دین کو مکمل نہیں کیا تھا جسے یہ بدعاتی اپنی نئی نئی بدعات کے ذریعے مکمل کر رہا ہے بدعات ایسا گناہ ہے جسے دین سمجھنے کی وجہ سے توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ حوض کوسر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوسر پینے جائیں گے پیاسوں کی صف میں یہ بدعاتی بھی ہوں گے جنہوں نے حضور کے دین میں اضافہ کیا تھا فرشتے انہیں دور ہی سے روک لیں گے حضور فرمائیں گے انہیں چھوڑ دو انہیں چھوڑ دو یہ میری امتی ہے فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں یہ کون لوگ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی تھی یہ سن کر حضور علیہ السلام بھی فرمائیں گے انہیں دور لے جاؤ انہیں دور لے جاؤ انہیں دور لے جاؤ ذرا سوچئے اس وقت بدعاتی کی کس قدر تو گین ہوگی کتنا دلتامیز منظر ہوگا جبکہ حضور کے دامن رحمت سے بھی دودھکار دیا جائے گا تطریر پیش کریں گے انہیں دور لے جاؤ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحذر اللہ انہتی ہدانا لہذا وما کنا لنحت دیلولا ام ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی رسوله المستفا وعلا آده واصحابه المجدبا اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل بدعات دلالة وكل دلالة مفننا ستیج پر رنق فروز محترم اسد زیر کرام وعزز حاضرین اور میرے عزیز ساتیو انہتا علانے ہمیں اسلام کی شکل میں ایک خوبصورت دین عطا کیا ہے جسے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دریعے کامل و مکمل فرما دیا ہے اب اس دین میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی کی دنجائش نہیں ہے انسانی زندگی کا پری گوشہ ایسا باطی نہیں ہے جس پر اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اليوم اکملت لکم دیرکن و اکممت علیکن نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا لہذا اب اسلام کے بعد کسی جدید روشنی کی ضرورت بلکل باقی نہیں ہے اب جو کچھ بھی ہوگا و قرآن کی حکم کے مطابق ہوگا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہوگا قرآن کریم نے جگہ جگہ سنت پر چلنے اور آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے حضور کی پیروی کے برخلاف جو عمل بھی ہوگا و باطل و مردود ہوگا یہی وجہ ہے کہ ہر وہ کام جو شریعت میں نہیں ہے مگر کوئی ایسے شریعت بتلاتا ہے یا اس کام کو دین سمجھ کر کرتا ہے وہ بدعت ہے وہ گمراہی ہے وہ دین سے بغاوت ہے وہ سنت رسول کی مخالفت ہے جسے ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا حضراتِ گرامی قرآن کریم نے سنت کی اتباع کرنے پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اِحْبِبْكُمُ اللَّهَ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَطِعُ اللَّهَ عَطِعُ الرَّسُولِ اللہ کی طاعت کرو اور اس کے رسول کی طاعت کرو نیز آب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے ترکتو فیکم امرین لن تضلو ما تمسکتم بھیما کتاب اللہ و سنت الرسول میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چوڑی ہے جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور دوسری میری سنت ایک حدیث میں سنت پر چلنے کا سواب ذکر فرماتے ہویا اپنے فرمایا من تمسک بسنتی عند فسادی امتی فلہو اجرمیت شہید جو شخص بھی میری امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے گا تو اس کے لیے سو شہیدوں کا سواب ہے حضرات اس کے برخلاف جب کوئی قوم سنت کے بجائے بدعات کو اختیار کرتی ہے حضور کے طریقے کے خلاف کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتی ہے تو اللہ تعالی اس قوم سے ہمیشہ کے لیے سنت کی برکت اٹھا لیتے ہیں آپ نے فرمایا مبتدع قوم بدعتاً فی دینہم اللہ نزع اللہ من سنتہم مثلہا ثم لا یعیدها الہ یوم القیامہ جب کوئی قوم اپنے دین میں کئی نئی بات نکال لیتی ہے تو اسی جیسی ایک سنت کو اللہ تعالی اٹھا لیتے ہیں جو قیامت تک واپس نہیں ہوتی محترم بزرگو بدعت کیا ہے ہر وہ ایسی چیز جو دین میں نہ ہو اور اسے دین سمجھ کر کیا جائے یا دین میں کسی چیز کا اپنی جانب سے اضافہ کر دیا جائے بدعت دراصل خدا و رسول سے بغاوت کا نام ہے یہ اس بات کا اعلان ہے کہ گویا نعوذ باللہ خدا و رسول نے دین کو مکمل نہیں کیا تھا جسے یہ بدعتی اپنی نئی نئی بدعت کے ذریعے مکمل کر رہا ہے بدعت ایسا گناہ ہے جسے دین سمجھنے کی وجہ سے توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ حوض کوسر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوسر پینے جائیں گے پیاسوں کی صف میں یہ بدعتی بھی ہوں گے جنہوں نے حضور کے دین میں اضافہ کیا تھا فرشتے انہیں دور ہی سے رکھ لیں گے حضور فرمائیں گے انہیں چھوڑ دو انہیں چھوڑ دو یہ میری امتی ہے فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں یہ کون لوگ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی تھی یہ سن کر حضور علیہ السلام بھی فرمائیں گے انہیں دور لے جاؤ انہیں دور لے جاؤ انہیں دور لے جاؤ درہ سوچئے اس وقت بدعتی کی کس قدر توگین ہوگی کتنا دل تامیز منظر ہوگا جبکہ حضور کے دامن رحمت سے بھی دتکار دیا جائے گا حضرات آج ہمارے ماحل پر نظر ڈالیے وہ کون سا ایسا کام ہے جس میں ایک بدعت شامل نہیں ہے وہ کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں بدعت پسندوں نے نئی چیزیں نہ ایجاد کر لی ہو بھلا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو حضور کے طریقے کے خلاف اپنا طریقہ بنائے آپ کی سنت کے مقابلے ایجاد کرے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بدعت سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے اور جہاں تک ہو سکے سنت کی تباع کرے میں اپنی اس تقریر کو ایک شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے وما علی نے اللہ بلاو